السلام علیکم ویلکم ٹو نیو جوبز نارج گروہ تینل ناظرین ایف آئے اے کے حوالے سے مسلسل اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اور آج کی سوئے یہ بتاؤں گا کہ پنجاب میں جو ہے وہ کون کون سیٹیز ہے جہاں پہ فیزیکل ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے اور پنجاب کی کنڈیٹس کے لیے کب سے فیزیکل ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں اور اور آل پورے ملک میں یہ تقریباً سیم ہی ہے کچھ ایک یا دو مطلب دن آگے یا پیچھے ہو سکتے ہیں باقی تقریباً تمام ملک میں ایڈا ٹائم یہ فیزیکل ٹیسٹ شروع ہونے جا رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے ابھی مطلب آخری جو الارم سیچوئیشن ہے آپ کے لیے آخری خطرے کی گنڈی ہے ابھی سے آپ نے تیاری شروع کرنی ہے جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ فیزیکل ٹیسٹ کی تیاری شروع کرے اور باقی جن کی فیزیکل ٹیسٹ کی تیاری اچھی ہے وہ ساتھ ساتھ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرے تو یہ ویڈیو آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ پنجاب میں جو ہے وہ کب سے ٹیسٹ شروع ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اگر آپ کو ایف آئے کے پاس پیپر دیکھنے ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹیل جاننی ہے تو آپ ہمارے چینل کے سمپلی جو پلیلیس بنا ہوا ہے وہاں پہ جائیں وہاں پہ ایف آئے کے حوالے سے ایک الگ سی پلیلیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ پیپر دیکھنے کے ساتھ اگر آپ کو ایف آئے کے لئے فری پی ڈی ایف بک ڈاؤنلوڈ کرنی ہے دونوں بکس جو ہے وہ اب اپلوڈ ہو جائیں گی یہ ایک ڈوگر کی بک ہے جو کہ بہت ہی اچھی بک ہے اس کے ساتھ جو کلیم سیریز کی بک ہے اس میں کافی زیادہ ایف آئے ایٹ کی حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہے تو وہ بھی یہاں پہ اپلوڈ جائے گی سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ویڈیو کی ڈسکرشن میں جو لنک ہے اس پہ کلک کرنا ہے یا آپ نے ہماری ویب سائٹ جو ہے گورنمین پاک جابز اس کو صرف ٹائپ کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ گورنمین پاک جابزی سے آپ لکھیں گے یا پورا اگر لکھ لے تو آپ کے سامنے گوگل میں سب سے پہلے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائیں گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آنا ہے اور اس میں سے سب سے پہلے جو ہے نیچے آنے کے بعد یہ جو پہلے ہی لنک پہ گیون وہ بک ہے جس کو آپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو مطلب پڑھ کے آپ اس سے تیاری کر سکتے ہیں ابھی آتے ہیں اس کی طرف نوٹفیکیشن کی طرف اب اگر اس نوٹفیکیشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ یہ دیکھا جائے تو یہ ایک فیزیکل ٹیسٹ فار نیو ریکیٹمنٹ فائے اس کا سبجیکٹ ہے اور یہ جو ہے یہ سرگودہ فیصلباد ملتان بہاولپور یہ جو سرکل ہے ان کو سند کی ہے اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں صرف یہاں پہ ٹیسٹ ہوں گی یہ پنجاب کو انہوں نے خود اپنے زونز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور یہ جو زون ہے یہ زون ٹو اس کے جو سٹیز ہے یہ پنجاب زون ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اس میں یہ چار سٹیز ہے باقی کا جو ہے زون ون کے الگ سٹیز ہوں گے تو لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مین جو بات ہے انہوں نے لکھی ہے کہ پنجاب کی جو انہوں نے میٹنگ کی دیا اور اس میں جو ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں وہ پچیس آٹھ مطلب پچیس اگست سے ایس آئی ایس آئی کانسٹیبر کی لٹس ہونے جا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ اس کے لئے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کی جائے یہاں پہ وہ کینڈیٹس کی ڈیٹیل آپ کو نظر آتے جائے گی کہ اس میں سے سرگودہ کے لئے جو کینڈیٹس ہے وہ تقریباً بائیس ہزار کینڈیٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے پہاولپور میں تئیس ہزار ہے فیصل آباد میں ترپن ہزار اور ملتان میں اٹھاریس ہزار تو یہاں سے آپ خود اندازہ کر لے کہ کتنا زیادہ میرٹ ہائی ہے تو اس میرٹ میں آنے کے لئے آپ کو سر جان کی بازی لگانے پڑے گی محنت کرنا پڑے گی فیزیکل ٹیس کے لئے محنت کرنے پڑے گی اس کے بعد ریجنٹس کے لئے محنت کرنے پڑے گی ہوں کہ ایف آئے کے بہت ہی زبطہ جابز ہے جتنے بھی آپ کی پولیسی پولیسی نفارم میں جابز ہے پولیس ہے رینجر ہے آرمی ہے ان سب میں سے بیسٹ اور سیلری کے لحاظ سے تنخواہ کے لئے سے بہترین جاب جو ہے ایف آئے کی جابز ہے سو اس کے لئے آپ نے محنت بھی اتنی ہی زیادہ کرنی ہے اور رننگ کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سات منٹ میں ایک ہشارہ چی کلومیٹر جو ہے وہ رننگ کرنی ہوتی ہے دوڑنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو چاہتی ہے چیسٹ ہے وہ 32 سے 33 ہونی چاہیے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن زیادہ اور ہائٹ جو ہے وہ پانچ فور سات انچ جو ہے وہ مست ہے لیکن سب سے جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ رننگ کا ہوتا ہے رننگ کے لئے آپ ابھی سے پریکٹس شروع کریں ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے فالور ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں آپ کمنٹ میں نیچے لکے کہ آپ کی رننگ مکمل ہے آپ نے کتنی تیاری کی ہے اور اپنی مطلب اور اپنی مطلب ہے